اور دیکھیں آندولن پڑھارے کسان ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے تینوں کرشی کانونوں کو واپس لینے کے اعلان کے بعد سویت کسان مورچا نے کل بیٹک کی جس کے بعد آندولن ختم کرنے کے لیے پی اے موڈی کو چٹھی بھیجی گئی جس میں کسانوں نے اپنی کئی شرطیں رکھی ہیں تو دوسری طرف آج لکھنوں میں وہاں پنچائد بھی ہونی ہے دیکھیں یہ ریپورٹ پروگرام پہلے سے تیہ کیے گئے ہیں اس کے ہم کی طرف سے وہ کنٹینو کریں گے وہ باقیدہ جاری رہیں گے اس میں کوئی دھوکھا نہ ہو جائے کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو جائے اس لیے ہمارے 39 تک کے پروگرام جو پہلے تھے وہ ایزٹیز جانگے ایک مدہ اٹھ جائے گا کہ سرکار نے یہ کہاں پردار منتے گا دوسرے مدے ابھی ہیں کرشی کانونوں کو لے کر سال بھر سے چلے آ رہے جدو جہد کے بعد سرکار نے بھلے ہی سلہ کے سبھی راستے کھول دیے ہو لیکن آندولنکاری کسان اب بھی تقرار جاری رکھنا چاہتے ہیں کل ہوئی سنیوت کسان مورچہ کی بیٹھک کے بعد کسان نیتاؤں نے صاف کر دیا کہ جنگ ابھی جاری رہے گی لہٰذا آج لکھنوں میں کسانوں کی مہا پنچائت ہونی ہے جہاں آگے کی رنیتی تیہ ہوگی جو تین کانون ریپیل کرنے کے لیے پرائیم منسٹ نے اعلان کیا ہے اس پہ چچا ہوئی ایک یہ فیصلہ ہوا کہ جو پروگرام پہلے سے تہہ کیے گئے ہیں اسکیم کی طرف سے وہ کنٹینو کریں گے وہ باقیدہ جاری رہیں گے وہ لکھنوں میں کسان پنچائت ہوگی کسان نیتاؤں کا کہنا ہے کہ کانونوں کو رد کرنے کا صرف اعلان ہوا ہے کانون ابھی رد کیا نہیں گیا کسان چاہتے ہیں کہ جب تک کسی کانون واپسی کی پرکیریہ سنسد میں نہیں ہو جاتی تب تک آندولن جاری رہے گا اس کے ساتھ ہی کسانوں نے آندولن ختم کرنے کے لیے سرکار کے سامنے کچھ شرط رکھی ہے اور پردھان منطری موڈی کو اسے لے کر چٹھی بھی لکھی ہے چٹھی میں مانگ کی گئی ہے کہ فصلوں پر مسپی گارنٹی کانون بنے آندولن کے دوران کسانوں پر درج گیس واپس ہوگی پرالی جلانے کو لے کر آندولن میں چان گمانے والے کسانوں کے لیے معاوجہ مانگا گیا ہے سہی دسمارک کے لیے سنگھو بارڈر پر جمین کی بھی مانگ کی گئی ہے ساتھی چٹھی میں کیندری منطری عجیب مصر کو برخواست کر گرفتار کرنے کی بھی شرط رکھی گئی ہے ایک مدہ اٹھ جائے گا کہ سرکار نے کہاں پر دار منطری انہیں پہل کریے کہ تین کانون ہم واپسی لے رہے ہیں تو اٹھ جائے گا دوسرے مدے ابھی ہیں سرکار نے ابھی تک کچھ کلیر نہیں کیا ہے وہ ایم ایس پی کی گرنٹی کا قانون والی بات ہے یا جو مقدمے بنے ہیں ان کو واپس لینے کی بات ہے یا جو کسان شہید ہوئے ان کو معاوضہ دینے کی بات ہے یہ چیزیں سرکار نے کلیر نہیں کی ہیں اس لیے اور جو قانون ہے وہ بھی ابھی پاس تھوڑا ہی ہو ابھی تو گھوز نہیں کی ہے تو اس میں کوئی دھوکھا نہ ہو جائے کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو جائے اس لیے ہمارے انتیس تک کے پروگرام جو پہلے تھے وہ ایزیٹیز جانے گئے کل ملا کر موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ اب صرف کسی قانونوں کو رد کر دینے ماتر سے کسان ماننے والے کیونکہ سردوں کی فیرست بہت لمبی ہے جسے پورا کرنا شاید ہی ممکن ہو یہی وجہ ہے کہ کسانوں نے اپنے اندولن کے لیے پہلے سے تیہ کارکرم کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت آج لکھنو میں کسانوں کی مہا پنچائت ہوگی 26 نومبر کو دلی کے سب ہی بارڈر پر کسان پھر سے جھوٹائی تو اگلے ہی دن 27 نومبر کو ایک بار پھر کسان مورچا کی بیٹھک ہوگی اور 29 نومبر کو سب ہی کسان سنگٹھن سانسد کچھ کریں گے 26 کا پروگرام سارے بارڈر پہ ہر جگہ پہ بڑی گیترنگز ہوں گی اور 39 کا جو پارلیمنٹ کوچ ہے وہ وہ ابھی ویسے ہی رہے گا کسانوں کے موڈ کو دیکھ کر لگتا نہیں بات آسانی سے بننے والی ہے یعنی سرکار کے لیے مسکلیں بڑھ گئی ہیں حالانکہ 24 نومبر کو کیندر یہ کیبینٹ کی بیٹھک ہونے والی جس میں کرشی کانون کو واپس لینے والے پرستاؤں کو منجوری مل سکتی ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں سلہ کا کوئی اور راستہ نکلتا ہے یا نہیں پردھان منطری جی اس کو ابھی جو شنو ہونے جا رہی ہے ان کی سنسد اس میں اس کو پہلا زندہ لگا کر اس کو رپیل کریں تو یہ ساری چرچائیں ہوئی اور مس پی پہ کوئی ٹھوس فینسلہ جو ابھی ہونا باقی ہے تو وہ فینسلہ ہو کتنے شہید ہو گئے وہ ان کی بجے سے ہوئے سرکار کی بجے سے تو ان کو محفظہ ملنا چاہیے جو باقی مانگے ہیں وہ مانی جائیں گی تب ہی گھر واپسی ہوگی یعنی کہ ابھی راستہ جو ہے رہا کٹھے نظر آ رہی ہے آندولن کی ویڈیو جنلیسٹ ویڈیو جہا کے ساتھ موہد بخشی نیوز نیشن ڈلی